نے لکھا ہے اللہ کے نام ہزار سے بھی زیادہ ہیں بعض علماء نے لکھا تین ہزار سے بھی زیادہ ہیں علماء نے اللہ کے نام پر کتابیں لکھی ہیں باقیدہ مشہور کتاب ہے الاسنا فی اسما اللہ الحسنہ بڑی مشہور کتاب ہے اور بھی کتابیں ہیں تو اللہ کے بڑے نام ہیں اللہ کی بڑی صفتیں ہیں توحید نمبر دو یاد رکھیں کہ جو نام اللہ کے قرآن میں ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے سبج رو بسلام یعنی جو نام اللہ کے قرآن میں لکھے ہیں یا حدیث نبی پاک میں موجود ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور جو صفتیں اللہ نے قرآن میں یا حدیث محمد مصطفیٰ میں بیان کی ہیں ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اس کی شان کو زبا ہے مثال سمجھیں میرے نبی کی حدیث میں ہیں کہ اللہ رات کے آخری حصے میں عرش مواللہ سے آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں تو بس اب ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اترتے ہیں اب کیسے اترتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اسی طرح صفات بھی بے مثل بے مثال ہیں سمجھنے مسئلہ اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ تم میری آنکھوں میں ہو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمارا ایمان ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ ہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کیا کہے گی حلم مزید اور لاؤ اور لاؤ اور کافر ڈالیں گے اور کافر ڈالیں گے اور کافر ڈالیں گے جہنم نہیں بھرے گی حدیث میں آتے حتی یاد آقادمہ ہو اللہ پاک اپنا قدم مبارک رکھیں گے اب جہنم جواب دے جائے گی اب ہمارا قدم پر بھی ایمان اللہ کے ید پر بھی ایمان اللہ کے وجہ پر بھی ایمان اللہ کی سفتوں پر بھی ایمان لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ قدم کیسے ہیں وہ آنکھیں کیسی ہیں وہ چہرہ مبارک کیسے ہیں اس بحث کی ہمیں اجازت نہیں یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے اللہ کی سفتوں کا انکار کر دے تب بھی مسلمان نہیں اللہ کی سفتوں میں تعویل کرے اللہ کی سفتوں کو معتل کر دے اللہ کی تشبیب یان کرے اللہ کی مثالیں بیان کرے اللہ کی تمثیل کا قائل ہو تب بھی مسلمان نہیں ہیں عقیدہ نمبر توحید نمبر دو کیا ہے کہ تیری داموں پر تیری سفتوں پر ہمارا ایمان ہے جیسے تو نے فرمایا ہے اور جیسے میرے پاک محمد مصطفیہ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے بغیر تعبیل کے بغیر تشبیح کے بغیر تمثیل کے ہمارا ایمان ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں تاکہ اللہ کرے تیرا عقیدہ درست ہو جائے دروش شریف تو پڑھ لیا تھا اچھا جنہوں نے دروش شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں کھڑے رہیں تاکہ ان کو صدا ملے گے دروش نہیں پڑھتے بچے کو طالب استاد کھڑا کر دیتے نا بنج میں کھڑے ہو جو کھڑا کرتے ہیں سکول میں ہم خود کھڑے ہوتے رہے بھائی اچھا اب سمجھیں مسئلہ کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے اللہ مانو یاد رکھنا اللہ مانو علی الارش السواء اللہ یہ آسمان ہے سمجھیں رو مسئلہ مسئلہ ہے بڑا مشکل تو عقید کا مسئلہ ہوتا بڑا کروا ہے لیکن جب تک کڑوی دوا نہ ہو شرک کی سفرہ نکلتی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اوہ بیداد والا میٹھا حلوہ کھا کھا کے اندر جو سفرہ جم جاتی ہے نا جی اس کے لیے پھر توحید کی کڑوی گولی نہ آئے تو سفرہ ٹھیک نہیں ہوتی ساری زندگی حلوے میں گزر جائے کل خانیوں میں گزر جائے اور شریف گیارویں شریف ستائیسویں شریف بارویں شریف جمعراد شریف پتہ نہیں سارے شریف تم لے گئے کوئی مکہ مدینے میں بھی چھوڑا گئے نہیں اس لیے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر برامت کرے شیخ القرآن فوت ہو گئے فرمایا کرتے تھے مولوی مکی جہاں ساتھ شریف کا لفظ لگے تھا سارا ڈرنا مدار شریف روزہ شریف باقی شریف نہیں ہے کوئی عقل کی بات کیا کرو سمجھو مسئلہ اب یاد لکھو امام مالک سب قید رحمت اللہ اللہ یہ پتہ ہے کون ہے امام دال الحجرہ ہے اور اتنا بڑا عاشق رسول ہے مدینے کے حرم میں کبھی سباری پہ نہیں چڑے دوستوں نے کہا امام مالک کیا بات ہے کہا مجھے حیاء آتی ہے یہاں محمد کے قدم لگے ہوں میں کیسے سباری پہ چکا عاشق رسول ہے دعا کر اللہ ہمیں اس کے رسول لصیب کرے دل سے دعا کر اللہ ہمیں سب کو سہی مانو میں عاشق محمد مصفاہ بنا دے اللہ ہمیں حدود کی غلامی نصیب کرے اور عباد سے کہو یہ خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے میرا ایمان ہے جس دل میں محمد کا عشق نہیں ہے مدینہ کا عشق نہیں ہے پاک نبی کا عشق نہیں ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن عشق کا معنی بدات کرنا نہیں عشق کا معنی شرک کرنا نہیں اپنے عقیدے ٹھیک کریں یہ وہ امام ہے جو مدینے والوں کا امام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ آپ حدیث پڑا رہے ہیں چیرے کا رنگ بدل جاتا ہے آپ حدیث پڑا رہے ہیں پھر رنگ بدل گیا پھر رنگ بدل گیا کافی دیر گزری جب حدیث ختم ہوئی شاگردوں سے کہا اٹھا کے دیکھا تو کسی موزی چیز نے بعض تاریخوں میں ہے بچھوں نے بعض تاریخوں میں آتا ہے کسی اور چیز نے کاٹا تھا شاگردوں نے کہا حضور آپ پہلے فرما دیتے کہا مدینی کی حدیث پڑا رہا تھا ہلتے ہوئے شرم آتی تھی کہیں بے عدبی نہ ہو جائے دعا کر اللہ ہمیں یہ عشق نصیب کرے ہم نے عشق سمجھا ہے کہ بارہ ربیل ابل کو جھنڈیاں لگا لو بس عاشق بن گیا ہم نے عشق سمجھا ہے کہ بس خلاص کتنا خرچ جاتا ہے عاشق ہو نماز نہ پڑو روزہ نہ رکھو انگوٹھے جوبلو اور جھنڈیاں لگا لو بس عاشق ہو گئے نانا عاشق میرے مدنی کا وہ ہے یاد رکھو جو نبی کی سنت پہ چلنے والا اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں سچا عاشق بن امام مالک سے ایک آدمی نے پوچھا قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ تم جو مزر عرش کیا ہے سات آسمانیں ساری زمین کے اوپر آسمان ایسے قبے کی طرح چھائے ہوئے ہیں جیسے تم مسجدوں میں قبہ بناتے ہو اور آسمانوں کے بعد صدرت المنتہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کرسی ہے آسمانوں کے اوپر کیا ہے کونسی کرسی اللہ کی کرسی قرآن میں ہے کہ نہیں واسعہ کرسی اوہ السماوات وال ارض اب دیکھیں میرے مدنی پاک نے کرسی کے بارے میں سمجھایا اس لئے میں نے ارض کیا تھا مسئلہ بڑا سخت ہے اور بڑا اہم ہے پوری توجہ دماغ ادھر رکھو یہ نو ادھر ادھر دماغ ہلا تو پھر مسئلہ گھر بڑھ ہو جاتے ہیں اور ہمارے حاجی تو ماشاءاللہ ایسے بہادر ہیں جو بھی مسئلہ بھی آنٹ کریں کہہ دیتے ہیں مولوی مکی نے کہا ایک دن میں دو حاجی لڑ رہے ہیں آپس میں باپ ملک عبدالعزیز میں ادھر نے کہا مسئلہ ایسا ہے ادھر نے کہا نہیں ایسا ہے ادھر نے کہا کیوں ادھر نے کہا مولوی مکی نے کہا ہے میں ساتھ کھڑا تھا میں نے پوچھا مولوی مکی کو جانتے ہو کہتے ہیں ہاں جی میں نے کہا میں کیوں نہیں ہوں کہتے ہیں پتہ نہیں تو میں نے کہا مولوی مکی نے کیسے کہا ہے اللہ کے بندے اور دیکھا آج ہم نے سنا ہے مکے سے مکی کا نام آسان ہے پھر جوگ رسی کسی کی گلے میں نہ پڑے وہ میرے گلے میں فٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی مولوی مکی نے کہا ہے مولوی مکی کے باپ کو بھی بتا نہیں ہوتا اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ سات آسمان اور سات زمینیں میرے مدنی نے فرمایا اگر ہم زمینوں کو یوں بچھا دیں اور آسمانوں کو بھی یوں بچھا دیں تو یہ سارے مل کر کرسی کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے چٹیل میدان میں اتنا کڑا لوہے کا ڈال دو وہ کتنی جگہ روکے گا یعنی ایک میدان ہے چٹیل اس میں آپ یوں کڑا ڈال دیں وہ کتنی جگہ روک لے گا یہ سارے سات آسمان اور سات زمینیں جو ہیں یہ کرسی کے مقابلے پہ اتنی ہیں سمجھا رہی ہے بات اس لیے قرآن نے خود کہہ دیا سب مرد عورت آیت کرسی پڑھتے ہو اب کرسی کتنی بڑی ہوئی اچھا آگے سنیں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کے مقابلے پر پھر یہ کرسی ایسی ہے جیسے اتنی کڑا ہو عرش اس سے بھی بڑا ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں عرش کے نیچے کیا ہے رحمت پانی کا دریاء اور عرش میں مولا کریم خود قرآن میں کہتے ہیں واہ میرا اللہ اور سبت کیا بھی آنکی ہے اللہ مانو اللہ مانو عرش ستو امام مالک سے جب پوچھا گیا بس یہ بات یاد رکھ لیں ساری سبتوں کا مسئلہ انشاءاللہ سمجھا جائے گا امام مالک نے کیا جواب دیا انہیں کا پوچھنے والے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہمارا ایمان ہے الاستواع معلوم انہیں کا ہمارا ایمان ہے استواع معلوم ہے حق ہے لیکن اللہ کیسے بیٹھے ہیں کیفیتہو مجہول اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے اور ایسی باتوں کا سوال کرنا یہ بھی اکل مندی نہیں ہے مغلوق کا اکل اتنی چھوٹا ہے اس میں یہ بڑے بڑے مشکل سوال حل ہی نہیں ہو سکتے بس اتنا ایمان ہو کہ تمام اسماع تمام صفات میرے اللہ کی حق ہیں تمام اسماع بھی اور صفات بھی حق ہیں اور یہ بھی یاد رکھو دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ کو سمجھ لیں مسئلہ دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ کے قرآن میں ہے کہ سیدنا موسیٰ کہدو علیہ السلام اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا انہوں نے پتا ہے کیا درخواست کی کتنے میں دروش شریف پڑھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ میاں کلام تو فرمایا ہے بات تو فرمائی ہے ہم یہ حربانی کر کے دیدار بھی کرا دیں اپنا دیدار بھی کروا دیں رب آرینی انظر علیک پتہ ہے خدا نے کیا فرمایا قال لن ترانی موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظر الالجبل اس سامنے والے پہاڑ پہ نظر ڈالو اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں اگر تم میری تجلی بھی برداش کر لو تو پھر شاید میرا دیدار بھی اب جب اللہ نے تجلی ڈالی قرآن کہتے ہیں اپنی تجلی ڈالتا ہوں تجلی ڈالتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے تھے بے ہوشوں کے زمین پہ گر گئے کافی دیر کے بعد ہوش آئی ہوش آنے کے بعد کیا کہا سبحانہ کا کیا کہا کیا معنی سبحانہ کا پاک ہے تیری پاک ہے تیری ذات توب تو علیق میری توبہ میرا اللہ مجھے معافی دے دو میں پھر کبھی ایسا سوال نہیں کروں گا تو یہ بھی عقیدہ رکھ لو کہ کوئی بندہ دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ دیکھنے کی قوت طاقت رکھتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھ لو اپنے عقیدے ساپ کر لو کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہر مومن کو اپنی زیارت نصیب کریں گے قیدو آمین دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے قیامت والے دن میرے مدنی رحمت اللہ العالمین آقا دو جہاں سرکار مدینہ رحمت دو جہاں بیٹھئے چودوی کا چاند کھلا ہوا ہے حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے آپ نے فرمایا حل تشکون فی رویت ہی اس چودوی کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبو ہے صحابہ نے کہا حضور بلکل کوئی شبو نہیں ہے پہلی رات کے چاند میں شبو ہو سکتا ہے لیکن چودوی رات کے چاند میں کوئی شبو نہیں ہو سکتا آپ نے کیا فرمایا اِنَّكُمْ سَتْرَوْنَ رَبَّكُمْ یاد رکھو اور بھی ساتھ سمجھ لو حدیث مبارک آج کل مشکل یہ ہے کہ عقیدے کی باتیں سننا اور حضم کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے لوگوں کو لذت آتی ہے جھوٹے کی سو میں خدا کی شان ہے عادت ہو گئی ہے لوگوں کو جھوٹے کی سو بناونا جی بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں پھر بڑے جھوم جھوم کے سنتے ہیں بڑی پرانی باتیں میں جیاد میں رہتا تھا ایک بڑی عورت بلکل اسی سال سے بھی اوپر شاید ہوگی آئی گزری دیکھا کہنے لگی بیٹا پنجابی جانتے ہو میں نے کہاں جانتا ہوں کیا بات ہے کہتی ہے پتر بلال دی مسجد درستہ کے رہے ہیں میں نے کہا امہ کیا کرنا ہے وہاں کہتے ہیں جی زیارت کے لیے جانا ہے اسی سال کی بڑی پہاڑ پہ چڑھ رہی جا کہا رہی ہے حضرت بلال کی مسجد مسلمان و ایمان سے کہو حضرت بلال کوئی سردار تھا یا غلام تھا ہاں جی نا مکہ میں جیداد تھی بلال کی اچھا غلامی کی حالت میں اسلام لائے حبشہ ہجرت کر گئے باپس آئے مدینہ ہجرت کر گئے پھر ساری زندگی مدنی کے ساتھ رہے تو مسجد کہاں بنائی تھی کوئی اکل ہے اچھا پھر ایمان سے کہیں محمد مصطفیٰ نماز پڑھائیں کعبے میں بلال ہوتے تھے پہاڑ پہ کل بھی تو اللہ نے دیا ہے نا لیکن بس ہماری عادتیں کہتے ہیں جی ہمارے وہ جو ملنگ بلازری ہیں نا وہ کہتے ہیں آواز آتی ہے پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے آج تک بدبخت تو نے یہ نہیں بتایا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اچھا اور ہمارے یہ جو عاشق ہیں ماشاءاللہ حلوے والے یہ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے بس بزرگوں نے فرمایا ہے اور خدا کے بندوں یاد رکھو اصل میں مسجد تھی ہلال مسجد کیا تھی ہلال ہلال معنی چاند مکہ والے پہاڑ پہ چڑھ کے اسی جگہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ ہلال کا نکتہ مولوی نے بگاڑ کے بلال بنا دی مولوی بڑی بلاش ہے جو ملوی آئے ماشاءاللہ بنا ڈالے ورنہ حضرت بلال غلام ہے امیہ کا غلام ہے صدیق نے خریدا ہے برمدنی کا غلام ہے جس نے ساری زندگی پھر میرے پاک نبی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا سفر میں بھی ساتھ ہے حضر میں بھی ساتھ ہے مدینہ میں بھی ساتھ ہے پھر جب میرے مدنی کی وفات ہو گئی پھر بلال مدینہ چھوڑ گئے شام چلے گئے کہا اب میں اس شہر میں زندگی نہیں گدار سکتا جہاں مجھے محمد نظر نہ آئے سب کہتو رضی اللہ اللہ کے بندے اس لیے مسئلہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالی اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ دنیا میں تو کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن آخرت میں سب دیکھیں گے اور یہ بھی یاد رکھو بعض لوگ ہوں گے جن کو مہینے میں زیارت ہوگی بعض ایسے ہوں گے جن کو ہر ہفتے میں زیارت ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ زیارت ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے کہ ہر وقت دیدار کریں گے قیامت میں مرتبے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اب یہ دو مسئلہ سمجھ لیں اب تیسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ کیا آمنہ کے لال نے میرے پاک نبی حضرت محمد پاک نے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اب مسئلہ سمجھیں کہ حضور نے بھی خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے چیترا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا جانے میں ابھی آپ کے ملک میں سفر میں تھا بڑا لمبا سفر تھا تقریباً سولہ ستارہ گھنٹے کی ڈرائیو کا سفر تھا میں نے ساتھیوں سے پوچھا پانچ شکاریں تھی دوستوں کی میں نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی نات ہو کوئی قرآن کی ٹیپ ہو تو دے دو اتنا لمبا سفر ہے آدمی تنگ آ گیا کوئی گاڑی میں ٹیپ لگا رہے ہیں قرآن سنتے جائیں انہوں نے ایک ٹیپ دی کسی نات خان کی تھی اور وہ نات خان بھی ما شاء اللہ یعنی کسی کچھی بچھی جماعت کا نہیں بڑے آلِ توحید والوں کا نات خان ہے نام میں نہیں لیتا کسی کی غیبت نہ ہو جائے اللہ گلے سے بچائے مقصد تو ہدایت ہے مقصد اعتراض نہیں اس کی نات جو لگی تو اس نے حضور کی میراج پہ نات پڑھی پنجابی زبان کا وہ شاعر بھی ہے نات خان بھی ہے نات شروع یہاں سے ہوئی کہ چم چم کے تلیاں نبی نو جگایا نے حضرت جبریل آئے اور حضور کو جگایا پنجابی تو آپ کوئی سمجھیں گے کوئی نہیں سمجھیں گے مقصد یہ ہے کہ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا جوٹ ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جبریل نے حضور کے پاؤں کو بوسا دیا اور جناب لوگ آگے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ نات خان کیا کہہ رہی ہے یہ پتہ نہیں کہ جوٹ بول رہا ہے اب کہتا ہے جب حضور جاگ گئے تو حضور نے پوچھا کہ جبریل کیوں آئے ہو اس نے عرض کیا حضور اللہ نے بلایا ہے فرمایت کیوں بلایا ہے یعنی انکویری ہو رہی ہے جبریل کی اچھا آیا خدا کی طرف سے غریب آگے انکویری میں پس گیا حضور نے جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ اپنا دیدار کرانا ہے حضور نے فرمایا جاؤ جبریل میں نہیں جاتا یہ تو سب نبیوں کو دیدار ہو چکا کوئی نئی بات کرو اب کتنا بڑا جوٹ ہے کہ سب نبیوں کو دیدار ہو چکا ہے یہ اللہ کے قرآن پہ بھی جوٹ محمد فصطفیٰ کے فرمان پہ بھی جوٹ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے موسیٰ تم میری دیارت نہیں کر سکتے اور کہنا کہ سب کو دیدار ہو چکا ہے مسئلہ سمجھو کسی نبی کو بھی دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا صرف آمنہ کے لال ہیں شان محمد مصطفیٰ ہیں آپ کے بارے میں بھی صحابہ کے دو قول ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو بھی دیدار نہیں ہوا لیکن ایک جماعت جس طرف بہت بڑے صحابہ ہیں جلید القدر وہ کہتے ہیں نا حضور کو دیدار ہوا ہے حضور نے اپنے رب پاک کو دیکھا ہے اور کسی نبی نے نہیں دیکھا میرے مدنی کے بارے میں بھی دو قول ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور نے بھی نہیں دیکھا لیکن بعض صحابہ اکثر صحابہ کہتی ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے اچھا اب یاد رکھو جو کہتی ہیں کہ حضور نے دیدار کیا ہے وہ کہتی ہیں وہ دیدار کہاں ہوا ہے کب ہوا ہے جب حضور میراج میں جب حضور اچھا میراج آسمانو پہ ہوا کہ زمین میں میراج کہاں ہوا آسمانو میں تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر مدنی پاک نے بھی دیکھا ہے تو اس دنیا میں یا اس زمین پر تو آپ نے بھی نہیں دیکھا دیکھا ہے تو پھر آسمانو میں دیکھا ہے آسمانو کا حکم علیدہ ہے اور زمینوں کا حکم جو ہے وہ علیدہ ہے آسمانو کی مخلوق علیدہ ہے اور زمین کی مخلوق علیدہ ہے یاد رکھو اب کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا لیکن قیامت میں ہر ایمان والے کو اللہ کی دیدار نصیب ہوگا ایک حدیث صحیح میرا اللہ فرمائیں گے مومن جب جنت میں چلے جائیں گے دعا کر اللہ ہم سب کو جنت الفردود نصیب کرے اللہ فرمائیں گے یا عبادی موسیقی موسیقی круп لوگ منوین لبود هؤلہ موسیقی موسیقی